اسلام علیکم ناظرین بی ٹی وی این این کے ساتھ بے حفیر خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی حصوصی رپورٹ کی جانے پاکستان کی دو ہزار نو کی فاتح تی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان یونس خان اور کھلاڑی مرسپاول حق شاہیدہ فیدی سعیدہ شویب ملک پواد عالم عبدالرزاق کامران اکمل اور عمر گل جیت کا سفر کے بینر تلے امریکہ کا دورہ کیا مختلف ریاستوں کا دورہ کیا سلسلے میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن ٹیکسس پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر کئی تقریبات کا احتمام کیا گیا ہیوسٹن کے موسا کرکٹ سٹیڈیم نے ماجد رزوی کی دعوت پر میچ ہوا پاکستانی ٹیم قیامت پر ان کا شاندار استقبال ہوا اور کھلاڑیوں کے لیے ایک امدہ پروگرام پیش کیا گیا جس پروگرام کے مذبان وسیم بادام ہی تھے اس پروگرام میں کیا ہوا کیا مزیدار باتیں ہوئیں دیسی ٹی وی یو ایسٹے اور ڈی ٹی وی اینن کے پلیٹ فارم سے دیکھئے یہ امدہ پروگرام اور آپ دونوں آب آئے گی پرفیکٹ اگر وہ اسٹیج پر آسکے ہیں شاکت صاحب آگای رسولت میں آپ لوگوں کی تعلیوں میں آسکے ہیں اگر دوسری ٹیم کی طرف سے میں روکی میچ کو ہی ہو جاتا یہ در صاحب یہ ساتھ جو بیٹھے ہیں وہے ہیں یہ خبے گوٹنی ہے یہ یہ اس کی سوج ہے صاحب اور یہ تو آخری سوال یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہتر ہے پٹر میں ڈاکٹر ہے کوئی دوکٹر ہے آپ کوئی ڈاکٹر ہے ہمارے دوست دوکٹر ہمارے دوست دوکٹر ہے اپنا والے ہوں گے یہاں پر ملکو کہ ڈاکٹر ہے کوئی اپنے والے نہیں سارے خیر یہاں پر مسیم بھای ہمسل پھٹتا ہے آپ باتا دیں ہاں یا نامے وہ خود کسی سے پوچھ کے بتا رہی ہیں وہ بی وہاں دوکٹر ہے ہم میں کہتے ہیں ٹیئر ہو جاتا ہے بھائی ٹیئر پھٹنا ہی ہو نا اچھا اس کے بعد ٹیسرہ آور بھی کر سکتے ہیں پھر مسل پھٹنے کے بعد بندہ دوبارہ ہو سکتا ہے ٹی سینڈ وار وہ کہہ رہے چوتھو وار کی گیرنٹی ہے تو بندہ اوڑ جاتا ہے چوتھو وار کی آسکتا ہے یار آپ نے اسی پی آپ کیا اس کو سیریس لگے گیا ہوں مسل پڑ گیا تھا سنی پلاس لگا کے سیو ٹھیکے میرے خیال میں پاہکسان کے پاس ریسورس بڑے اچھے ٹی ٹو انڈی کی ہیں جو پرفورمیسز بیچھلی نیو زیلینڈ سیریز میں ہیں یا ابھی ہوم سیریز میں ہیں اس میں کیونکہ آپ جب کمبینیشنز ڈیفرنٹ ٹرائے کرتے ہیں موقع دیتے ہیں نئے لڑکوں کو ایک بھی پلیئر جب چینج وٹھاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو سیٹل ہوتا ہے اور ٹائم لگتا ہے تو ان پرفورمیسز کو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایکسپوجر دے رہے ہیں کچھ پلیس کو چیک کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے ایکچولی ورلڈ کپ میں جا کے پتا چلے گا یا انگلینڈ سیریز میں جا کے جب آپ جو کمبینیشن سوچا ہوگا ایک ورلڈ کپ کے لیے وہ کھیلے گا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیم ہے ایسی ریسورسز ہیں کہ پاکستان ایک فور سے ٹی ٹو انڈی پر بلکل جیتنے کی بھی صلاحیت ہے اس ٹیم محمد آمیر کے حوالے سب کیا کہیں گے ان کا کمباک ہوا ہے کیا پاکستانی ٹیم اس کا ایڈوانٹیج لے سکی خاص طور پر پاکستان انڈیا کے میش پر میرے خواہل میں ہم ایک کسی بھی پلیئر کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس کے ایکسپیریس ہے اس کا ایک ایکس فیکٹر ہے جو اس نے پہلے پرفارم کیا ہوا ہے ایڈیا کے گیس اور دنیا کی دوسری ٹیموں کے گیس بھی محنت کرنی پڑے گی اسے بھی اپنی اس فیٹنس کو گین کرنے کے لیے اس فارم کو گین کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ جی جو ایکسپیریس پلیئر اتنے عرصے سے کھیلتے ہیں وہ ایک ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے اچھا کر سکتے ہیں تو ہوپفولی میری دعا بھی ہے کہ سارے جتنے بھی پلیئر پاکستان کے لیے کھیلنے جائیں گے وہ اچھا پرفارم کریں گے اور پاکستان ویننگ اس پہ فینش کرے اس لئے بہت زبردست سپیشلی رافے جنہوں نے یہ رینج کیا جیت کا سفر 2009 کی پہلے سیلیبریشن اس طریقے سے نہیں ہو سکی تو یونس کان رافے ایمکس جنہوں نے سارے رینج کیا ان کا بہت شکریہ بہت مزہ آرہا ہے ہیسٹن میں یہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کراچی میں ہیں لوگ اسی طریقے سے وہی جوش اس طریقے سے ویلکم کیا انہوں نے اور بڑے زبردست ایونٹ ہویا ہے اور مزہ آرہا یہاں پہ ہوپلی انشاءاللہ پیچر میں بھی پاکستان کی ٹیمیں اس طریقے سے آئیں گی جو بھی اچھیومنٹ کریں گی اور لوگوں سے اپنے لوگ جو پاکستان سے باہر یہاں پہ ان کے ساتھ ہمیں ملنے کا اور انویٹریز کو سیلیبریٹ کرنے کا ڈائم ملے گا پاکستان کی جو ٹیم ہے لاس دو ورلڈ کپ میں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں بڑی زبردست پرفارمنس ہے لاس ورلڈ کپ میں فائنل کھیلے ہوئے ہیں اور پرسورسز ہمارے پاس ہیں ہمارے اچھی ٹیم ہے ٹی ٹوینڈی کے حوالے سے ابھی کی پرفارمنس کو بلکل ذہن سے نکال دیں لاس دو سنیزوں میں کچھ ایکسپریمنٹس ہو رہے ہیں جب ورلڈ کپ آئے گا تو مجھے لگتا ہے پاکستان ہمیشہ ایک سٹرونگ ٹیم ہے اسپیشلی ٹی ٹوینڈی کے حوالے سے اور یہاں کی جو کنڈیشنز ہیں اور ویسٹ انڈیز کی کنڈیشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہاں پاکستان اینڈ تک جا سکتا ہے فائنل کھیل سکتا ہے جید بھی سکتا ہے تو آپ کیا سنجیشن دیں گے اپنی ٹیم کے حوالے سے کہ اچھی پرپریشن کریں بلیو رکھیں اور بہت زیادہ ایمپورڈن ہوگا جب آپ یہاں پہ آتے ہیں کہ آپ اپنی جو ٹیم کی جو سٹریٹیجی ہے اس کو آپ کیسے طریقے سے لے دیں گے دوسری چیز فٹنس بڑی ایمپورڈن ہوگی جب ایسی ایمیٹس میں آتے ہیں تو وہ اس پہ بہت بیس کر دی آپ کے پرفارمنس تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ابھی جو آگے میچ ہیں آنے والے ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھتے ہیں اس طریقے سے پرپیر کریں اپنے آپ کو پنپیڈنٹ رہیں اور ریسورس ایسے ہیں کہ آپ اچھا پر فارم کر سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو کھلاڑی ہے اس پہ آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں آنی چاہیے ہیں ٹاپ کلاس باولنگ بھی ہے آپ کے پاس ٹاپ کلاس بیٹسمن بھی ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایٹ مومنٹ آپ کو پر فارمس کی ضرورت ہے ہباب ارازم دنیا کا ٹاپ کبیٹسمن ہے ہر فارمٹ میں ٹاپ کے ایک دو پلیئرز میں ہیں اس کے بعد آپ کے پاس دنیا کے بہترین پاس بولرز میں نسیم شاہ ہیں شاہین شاہ فریدی ہیں تو آراؤنڈرز بھی ہمارے پاس زبردست ہیں تو ای تنک کہ اس ٹیم ہم کیسے پرپارم کریں یہ اکتا ہے ہے موسیقی 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 اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہی ڈی ٹی وی اینل اور ہمارا سیسٹے ٹی وی چینل دیسی ٹی وی ایسے جہاں پر انیش اردو پنجابی نیوز بریٹن اور اس کے علاوہ انڈیٹیمنٹ کے حوالے سے بھی آپ بہت سارے جوہے پروگرام دیکھ سکتے ہیں یوں ہی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ میرے رہی ڈیو ٹی وی چینم میرے را دیا شاید جیسے�� ٹی وی ایسے جنمیدی ڈیو ڈیو ٹی وی سیکی پویدر میرے رہا کمیرے سپس کے لیدے را دیای ڈیو ٹی وی بیشتر نمیدی